بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ گروپ کے اوپر اور میں نے آج آپ کو بتانا ہے ملک توکی روان کی تھوڑی سی اصلیت جو السفہ گروپ کے نام سے اس وقت مارکیڈ میں دھومیں مچائے ہوئے ہیں لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ نسلی اور خاندانی کے ساتھ تعلق رکھیں کیونکہ جب نسلی اور خاندانی شخص آپ سے نراز ہوتا ہے تو وہ آپ کی عزت پر کبھی وار نہیں کرے گا اور جو بدنسلہ ہوگا یا جس کا کوئی خاندان نہیں ہوگا تو وہ آپ کی عزت کے ا اوپر بھی وار کرے گا اور آپ کے کردار کے اوپر بھی وار کرے گا خیر دگر اور بھی کئی سی باتیں ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک تھوڑا سا اصل حقیقت بھی آپ کو بتا دیں کہ نسلی اور خاندانی لوگوں میں اور بدنسلوں میں فرق کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ایڈم امین چودری نے کمپنی لانچ کی تو ملک توکی روان نے کہا جی کہ آدم امین چودری سے بڑا فرشناس بڑا ایماندار کوئی شخص نہیں ہے لیکن پھر ایسا آیا کہ اب ایڈم امین چود امین چودری کے خلاف ملک توکی روان باتیں کرتا ہے اور ملک توکیر کے خلاف ایڈم امین چودری باتیں کرتا ہے اب آپ نے خود یہ ناپنا ہے کیونکہ وہ پنجابی میں ایک کاوت ہے کہ یار ہو اپنا پھر کیا ناپنا تو آپ نے خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان میں دونوں میں نسلی کونس ہے اور بدنسلہ کونس ہے کیونکہ دونوں ایک دوسری کو بروار کر رہے ہیں یا دونوں کا مفادات کا ٹکرا ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملک توکی روان ایک مقدمے میں گرفتار ہوا اور وہ مقدمہ تھانہ شالی مار میں تھا ملک توکی روان تین دن کے جسمانی رمان پر پی رہا اور اس کے جو تفتیشی افیسر تھے میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ بلکہ میں نے ویڈیوز بھی چلائی کہ ایک گرفتار ملزم کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا رہا اور اس مقدمے کے مدعی جو تھے وہ کازی ابو بکر تھے اب کازی ابو بکر کے اوپر گر میں روشنی ڈالوں تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک ایڈم اومن چودری کو گرفتار کروایا تھا پہلے پہل تو جو ملک توکی روان ہے وہ یہ سمجھا کہ ایڈم نے اتنی بڑی گیم ڈال کیا لیکن بعد میں ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ کازی ابو بکر کس کے کہنے پر اس نے یہ گیم ڈالی لیکن خیر وہ ایک الہدہ تھے چپٹر ہے وہ ایک مدعی ہے کازی ابو بکر اور ملک توکی روان اس میں ملزم تھا پھر یہ مقدمے سے ڈسچارج ہوا اور جس طرح ہوتا ہے ان مقدمات میں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے نام لے لیا تھا اور پھر پیچپ ہوا کتنے پیسے لیا گئی ہے آپ کو ملک توکی روان بتائے گا لیکن ملک توکی روان نے جو الصفہ گروپ کے نام سے اب ایک مارکیٹ میں ایک پتہ پھینکا ہے کہتا ہے جی میں سوسائیٹی لانچ کر رہا ہوں دو سال کے کسان اکسات پہ پچاس فیصد دیں تو آپ کو وہاں پہ قبضہ بھی ملے گا گھر بھی آپ تعمیر کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے بھی سوال رکھا تھا کہ ملک توکی روان صاحب آپ کی سوسائیٹی کہاں پہ ہے زمین کی سات تہہوں کے اندر ہے یا ساتویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ جس لوکیشن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ تو اتنی لینڈ ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ لینڈ کہاں سے آگئی جس طرح بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کا مین جو انٹرنس ہے جو داخلی راستہ ہے وہ قرائے کی زمین پر ایسی طرح آپ نے بھی کہیں ایسا تو نہیں کیا کسی شخص سے قرائے پہ زمین لیے اور وہاں پہ اب اپنا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لوٹیں خیر اس حوالے سے ملک توکی روان اپنا موقع دے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا پھر میں نے نسلی اور خاندانی شخص کی بات کی آپ کو معلوم ہے کہ النافع گروپ کے تین سپوت ہیں ایک ڈاکٹر ارفان ایک کیسر نواز ایک ملک وسیم اور ایک چوتھا شخص ان کے ساتھ ملا ہوا ہے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے کر پاکستانی عوام کو سوہان خواب دکھا کر ان کو بے وقوف بنات رہے کیسر نواز الہیات گروپ میں تھا کیونکہ الہیات گروپ آلریڈی ہم نے پروگرام کیا ہم نے آپ کو بتایا کچھ ڈاکومنٹس کا ویٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کل ورکنگ ڈے ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے اور آپ کو کچھ اصلیت بتائیں گے کیسر نواز نے الہیات والوں نے اس کو گاڑی دی تو جب اس کو بڑی گاڑی ملی النافی گروپ کا جو آفیس ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ فیس ایڈ میں ہی ہے ڈی ایچ اے گیٹ ٹو کے ساتھ ہے ایک بہت بڑا ٹائٹینک نمہ وہ ٹاور ہے جس میں ان کا بنایا گیا ہے آفیس یہ عمال میں آفیس ہے ان کی میں نے ویب سائیڈ النافی گروپ کی جب سٹیڈی کی تو اس میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بتائے عوام کو لیکن کوئی بھی ان کی ویب سائیڈ کی اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ ان کی کسی بھی آئیکن پہ آپ کلک کریں گے تو کوئی پیج اوپن نہیں ہوگا ایک سوائے ہوم کے پیج کا اب یہاں پہ ملک وسیم بھی الہیات میں رہا کیسر نواز بھی الہیات میں رہا ڈاکٹر عرفان اور عمر جو ہے یہ کور کمپنی میں رہے وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی اب ان لوگوں نے اپنی کمپنی لانچ کی اور لوگوں کو بے وکوب بنا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر عرفان کو کال کی اس نے کال نہیں ٹینڈ کی میں نے ویٹس ایپ کے اوپر ان کو موقف کے لیے سوال نامہ چھوڑ دیا پھر میں نے کیسر نواز کو فون کی اس نے کال ٹینڈ نہیں کی ملک وسیم کو کال کی اس نے کال ٹینڈ نہیں کی اور عمر ہے وہ تو حضبہ آپ کو معلوم ہے کہ حضبہ روایت جب کمپنی کا مالک نوصر بازوں کا گروہ کا سرگنہ جب کال ٹینڈ نہ کرے تو جو گروہ کے عرقین ہوتے ہیں وہ کیسے کال ٹینڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ النافع گروپ کا کوئی بھی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ہمارے پاس پلارٹ ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے یہ ایک پلارٹ ثابت کر دیں کس سوسائٹی میں ان کے پاس پلارٹ ہے کیونکہ یہ میرا خیال سے وہ پراپٹی ٹائپ کا کام کر رہے ہیں گھروں کو رینٹ پر لگا رہے ہیں انہوں نے ایک آفس گیگا مال میں بنا لیا تھرڈ فلور کے اوپر لیکن کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ چیزیں بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انقریب گیگا مال میں کس ادارے کا ریڈ ہونے لگا ہے کیونکہ النافع گروپ جس طرح کی انہوں نے دھومیں مچائی ہیں مارکیٹ میں یہ لوگوں کو جو یہاں تک بات آگی کہ جو کیسر نواز تھے اس نے جن لوگوں کے پیسے دینے تھے کیسر نواز کو النافع گروپ نے جو گاڑی دی تھی یہ گاڑی کی اس لیے ہم تصویر بھی چلا رہے ہیں اس کی پکچر بھی چلا رہے ہیں یہ گاڑی بھی لوگوں نے چھین لیا ان لوگوں نے جو متاثرین تھے ان لوگوں نے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں نے جن کی حلال کی کمائی تھی ان لوگوں نے گاڑی چھینی جنہوں نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی برے وقت کے لئے لیکن یہ نو سرباز سہانے خواب دکھاتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں شیشے میں اتارتے ہیں اور اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں النافع گروپ والے اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے پھر سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں ملک نوید ہیں عمران کیانی ہے عمران کھوکر ہے آمیر بشیر ہے اس حوالے سے ایف آئیے سائبر کرائم سیل نے انکوائری شروع کر دی ہے اور ایک سے دو روز میں ان کو پہلا تلبیہ کا نوٹس جائے گا کیونکہ سائبر کرائم سیل کا ایک رول ہے کہ وہ کسی کے خلاف جب انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو نوٹسز بیجے جاتے ہیں تین نوٹسز پہ اگر وہ شخص سپیئر نہیں ہوتا وہ کوئی ریپلائی نہیں دے سکتا تو پھر اس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوتا ہے ان لوگوں نے رواج ہاؤزنگ سوسائیٹی میں اپنا آفس بنایا ہوئے ہیں ان کا جو فرنڈ مین ہے امران کہنی اس کے ساتھ جو نوصر باز جڑے میں آمیر بشیر ہو گیا ملک نوید ہو گیا کیونکہ ملک نوید کا دیکھیں ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے آمیر بشیر کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے آمیر بشیر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے یا یہ گاڑیوں کا ڈاکٹر ہے لیکن خدا رہ ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سمارٹ گروپ کے آفیس میں انشاءاللہ بہت جلد ریڈ ہونے لگے ہیں ایف ای اے نے جو انکوائری شروع کی ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی آئندہ ایک سے دو روز میں ایک انتباہ جاری کیا جائے گا اور پاکستانی عوام کو اگہ کر دیا جائے گا کہ النافع گروپ ہو گیا یا سمارٹ گروپ ہو گیا اس میں انویسمنٹ مت کریں اس میں سرمایہ کاری مت کریں کیونکہ ان کے پاس صرف ریجسٹریشن ہے ایسی سی پی میں کوئی بھی شخص اگر ریجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کی ویب سائٹ بنی ہے وہاں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں کسی لائر کے ذریعے بھی آٹھ سے دس ہزار پہ آپ کا لگنا ہے اور آپ کا ریجسٹریشن فرم یعنی کہ آپ کی فرم ریجسٹرڈ ہو گیا ہے وہ آپ کو ایک نوٹفیکشن دے دیں گے ایک سیٹفیکٹ دے دیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھائیں النافع گروپ اور سمار گروپ کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ایک سے دو روز میں بڑی خبر آئے گی اور جس طرح میں پہلے کہا چکا ہوں کہ نبی دختر اتنے پڑے لکھے شخص ہو کر وہ اب انشاءاللہ بہت جلد ان کی حدکڑی لگی تصویر آپ کے سامنے ہم پیش کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ نوصر باز ہیں جو پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھا کر لڑتے ہیں تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز آتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا منی روٹیشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ آپ کو ہی ویپ پس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے دن دگنی رات چگنی یہ نصر بازی کرتے اور اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ